بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوستوں کو پلانٹ کار چیر میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کافی دوستوں نے کہا تھا کہ ڈی ایچ اے پہ لیٹس ویڈیو بنائی جائیں تو ویڈیو تو میں ہفتے میں ایک بھی بنا دوں گا ڈی ایچ اے پہ لیکن جب تک کوئی لیٹس ڈیویلپمنٹ نہ ہو تو ویڈیو بنانے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا تو کافی عرصے بعد تقریباً چالیس پہنٹالیس دن بعد میں گیا ہوں ڈی ایچ اے تو کافی میں نے چینجز دیکھی ہے تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی جائے دو تین ویڈیوز انشاءاللہ اس پہ اپ ڈیٹس آئیں گے تو یہ مین انٹرنس ہے جس طرح آپ کو پتا ہے اور پہلے بھی آپ نے دیکھ چکا ہے یہ مین انٹرنس ایک تو سیکٹر اے بی سی میں جو ہے وہ انہیں بڑے بڑے جو جامعہ مسجد ہے اور اس کے ساتھ مینی مارٹ ان کی منظوری دے دی ہے اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے دوسرا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے سائن بوٹس لگے ہوئے ہیں پرویجن آف سوئی گیس تو یہ بارہ اکتوبر کی اپ ڈیٹس ہے تو اور تیسری یہ آپ مین روڈ دیکھ سکتے ہیں جو مین روڈ ہے ان کا مین انٹرنس تو اس پہ کافی مطلب کام لائٹس وغیرہ تو پہلے سے لگے تھے لیکن لائٹس ڈیولیمنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی فینشنگ ٹچ دے رہے ہیں نئے جو ہے وہ کچھ گملے بڑے بڑے لگائے ہیں جس طرح وہ ڈی ایچ ای سلام آباد میں ہے تو بہت زبردست مطلب آپ جب انٹر ہوتے ہیں بہت زبردست لک دیتی ہے تیسری ایک دوست نے کہا تھا کہ ڈی ایچ ای میں صرف سیکٹر اے بنا ہے باقی سیکٹر ہے ہی نہیں تو اس دوست کیلئے وہ میرے خیال میں کوئی پراپٹی ڈیلر تھا اس کو مجھ پہ کوئی غصہ تھا کہ میں کیوں ویڈیوز بنا رہا ہوں اور لوگوں کو اگزیکٹ پوزیشن بتا رہا ہوں تو خیر میں نے اس کو بین کر دیا ہے چینل سے اس نے گالیا بھی دی تھی اس کی اپنی مرضی اپنا دین ایمان تو آج جب میں سارا سیکٹر بی ہی کور کروں گا جس طرح آپ ڈی ایچ اے میں انٹر ہوتے ہیں تو لیف سائٹ پہ جو ہے وہ سیکٹر بی ہے رائٹ سائٹ پہ سیکٹر اے ہے اس کے بعد پھر سیکٹر سی اور سیکٹر سی ایکسٹینشن اور ڈی ای وہ تو پھر پیچھے بیک سائٹ پہ آتے ہیں تو یہ مین جامعہ مسجد ہے انہوں نے جگہ جگہ پہ جو ہے اس کے لئے سائن بورڈز بنایا ہے اس پہ کافی تیز یہ تیز کام شروع سیکٹر بی کا مین جامعہ مسجد ہے اس کے ساتھ منی مارٹ بھی ہوگا اور ساتھ پارکنگ کے لیے بھی جگہ ہوگی ڈیفرنٹ سٹریٹ بورڈز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر بی کے سیکٹر بی کے کچھ یہ بڑے روڈ ہے کچھ سائٹ روڈز ہے تو کافی مطلب روڈز آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنے بڑے روڈ اس پہ ہے تو یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ جامعہ مسجد ہے مین اور نقشہ بھی آپ نے ڈیٹیل میں دیکھا بھی تو اس پہ کافی تیز کام شروع ہو چکا ہے اور بارش ہوئی تھی تو پیجے آپ ویو بھی دیکھ سکتے ہیں پہاڑ جو ورسک ڈیم ہے ورسک ڈیم یہاں سے کافی قریب ہی ہے تقریباً ہارڈلی یہاں سے چی سات کلومیٹر کے ہوگا یا اس سے بھی شاید کم ہو اور وہاں بارش کے بعد ویو بہت زبردست آتی ہے اور بالکل جس طرح آپ کو پتا ہے اس کے سامنے ریگی للمہ ٹاؤن بھی ہے ڈیفرنٹ اور ٹاؤن بھی ہے اور شیخ یسین ٹاؤن بھی ہے لیکن ڈی ایچ ای کی اپنی بات ہے اپنی طریقے سے اپنے طرق سے ان کا اپنا نقشہ ہوتا ہے گھروں کا بھی ان کا اپنا نقشہ ہے اپنے سٹائل پہ ہی آپ کو گھر بنانے پڑتے ہیں آپ اپنی مرضی اس میں نہیں کر سکتے انہی کے مطلب بس پہ آپ نے گھر بنانا ہوتا ہے تو کافی تیز آپ دیکھ سکتے ہیں جامعہ مسجد ہوگی اس کے ساتھ جو ہے منیمارٹ ہوگا پھر پارکنگ ہوگی باقی کمرشل ایریا بھی ہوگا اس کے ساتھ تو کافی جگہ انہوں نے اس کے لئے چھوڑی ہے اس کے ساتھ جو وارٹر ٹینکی بھی بنی ہوئی ہے وارٹر ٹینکی تو ان کے تقریباً اے بی سی سارے سیکٹر میں جو ہے وہ بن چکی ہے اور فردر جو ہے ایکسٹینشن جو ہے اس پہ بھی جو ہے وہ کچھے روڈ بن گئے ہے جو فردن کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے سیکٹر سی ایکسٹینشن ہو ڈی ای تو وہاں پر بھی کوئی مطلب حل چل نظر آئی تو وہ بھی انشاءاللہ میں اپ ڈیٹ دوں گا کئی موقع ملا اور ڈرون میں ساتھ لے کے چلا جاؤں گا آج تو میں بغیر ڈرون کی گئے ہوتا تو اس وجہ سے ڈرون فوٹیجز نہیں بنی لیکن ڈرون فوٹیجز کا اپنا مزہ لیکن جو دوسری سٹل یا جو ویڈیو کیمرے سے میں نیچے زمین پہ بناتا ہوں تو اس کا اپنا ایک سٹائل مزہ ہے آپ کو ایکچول ریالیٹی پتہ چل جاتی ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے سیکٹر سی اور سیکٹر اے میں بھی جو ہے جامعہ مسجد اور منی مارٹ جو ہے ان پہ کام شروع ہو چکا ہے اور گیس کی پروویزن کے سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں دو تین جگہ پہ تو اور سیکٹر بی میں بھی بہت مل چکی ہے باقی پچھلے والے سیکٹر جو ہے وہ اس پہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ جلدی کام ہو جائے گا ایکزیکٹ تو میں نہ ٹائم بتا سکتا ہوں نہ ڈیٹ بتا سکتا ہوں لیکن کام کافی تیز ہے زمینوں کی ہریداری بھی ہو چکی ہے آلموسٹ یا جو ریمننگ ہے وہ بھی ہو رہی ہے وہ بھی ہو جائے گی تو اوورال تو مجھے سیکٹر اے بی سی بہت پیارے لگے لیکن اس میں صرف بڑے گھر ہے کنال گھر ہے چھوٹے نہیں ہے چھوٹے گھر پھر آگے ایچ او آئی او ڈی اس سیکٹروں میں ہے پانچ مرلہ اور دس مرلہ تو وہ بھی ہو جائیں گے مجھارٹی لوگوں کے وہ پلاتس ہے تو ڈی ایچ اے کو اس پر بھی توجہ دینے چاہیے کہ مطیق ہے آپ کے مطلب اے بی سی بڑے لوگوں کے لیے ہے یا بڑے پلات ہے لیکن باقی سیکٹرز جو ہے جس میں چھوٹے پلات ہے تو اس پہ بھی کام تیز کیے جائے تاکہ وہ لوگ بھی یہاں پر گھر بنا سکے تو یہ پاکستان چوک ہے کافی لش گرین اور اس کی لیے سائٹ پہ جگہ بھی بنائی ہے یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں بیٹھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہ وہ سائن بورڈ ہے جس پہ لکھا گیا ہے سوئی گیس پروویزن تو مطلب مل گئی ہے ڈی اے چوئے کو کہیں سے مطلب باقی ہے میرے خیال میں پولیس کالونی تک جو ہے وہ اگر آپ واقف ہو اس ایریا سے تو وہاں تک گیس آیا ہے آگی فردر جو ہے وہ ان کو انو سی ملی ہوگی تو وہاں بھی ایکسٹین کر دیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے دن نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ